اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے صفا محمدہ چینل میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج کل جو مسئلہ بہت زیادہ چل رہے ہیں بہت زیادہ کمنٹس میں جو آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارا بچہ بہت کمزور ہے کچھ کھاتا پیتا نہیں بھوک نہیں لگتی بچوں کو ٹھیک ہے اکثر 7 years, 6 years, 5 years کے بچے بھی ایسی ہیں جن کے ماں یہ کمنٹ کر رہی ہیں کہ ہمارے بچے بہت کمزور ہیں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی بھوک کیسی ہے ان کو ٹائم ٹو ٹائم بھوک لگ رہی ہے نہیں لگ رہی اور ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ آپ سٹارٹ سے ہی پہلے دن سے اگر آپ باؤل بھر کے یا ایک کٹوری بھر کے آپ کھلانا چاہیں گے بچے کو تو کبھی نہیں کھا سکے گا ہو سکتا ہے کہ وہ اس بچے پہ اس کو سوٹ نہ کرے اس طریقے سے آپ ہمیشہ کم مقدار میں شروع کریں کھلانا کچھ دن مسلسل ایک چیز کو پکڑیں روٹین بنا لیں تو جب وہ بچے کا سٹمک عادی ہو جائے گا تو وہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ بھی کھانا شروع کر دے گا اور ہیلدی ہوتا جائے گا لیکن ٹائم لگے گا ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ٹھیک ہے لیکن کچھ ٹپس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ لوگوں کو ضرور ان سے فائدہ ہوگا اور ہیلپفول ہوں گی آپ کو اپنے بچے کی نشنوہ کرنے میں اور کھلانے پھلانے میں آپ کے بچے کو ہیلدی کرنے میں یقینا ہیلپفول رہیں گی اور میں اس کو یوز کرتی ہوں بلکل خود بھی میں نے اپنی بیٹی کو دی ہیں یوز کی ہیں اور سب سے مزید کی بات ہے کہ چھوٹے بچوں کی ماہیں وہ بہت پریشان ہوتی ہیں ہمارا بچہ چار ماہ کا ہے پانچ ماہ کا ہے اور بڑے بچوں کی بھی جو مدرز ہیں وہ بھی پریشان ہوتی ہیں تو آپ سب کی پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھنا ہے تو میں نے جو کچھ میری بیٹی ابھی عید پہ بہت بیمار ہوگی تھی بخار بیتا پھر موشن ہوگی وہ بہت کمزور ہوگی تھی اور میں نے اس کو بڑی مشکل سے اللہ کی فضل و کرم سے ریکوور تو ہوگی ہے بہت مشکل سے میں بڑی پریشان رہیم اور بہت کمزور ہوگی تھی اور لیکن اب اس کو پندرہ سے بیس دن لگیا ریکوور ہونے میں اب ماشاءاللہ اپنی روٹین پر واپس آگیا اور پھر سے اس کی صحت اچھی ہوتی جا رہی ہے تو میں نے کیا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ دلیل کیجئے گا مجھ پہ اور آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز سمجھاؤں گی کھا تو وہ نہیں سکے گا اگر وہ مدر فیڈ پر ہے کم دودھ پی رہے سب سے پہلے آپ اپنی رائٹ اچھی رکھیں ٹھیک ہے جوسز پیئیں اور اگر ماں اپنا دودھ پلا رہی ہے اپنے بچے کو تو ان کو میں یہ کہوں گی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے نین گرم دودھ ضرور پیئیں ایک گلاس اور اس میں ہی شربت فولات کا استعمال کریں یہ دیکھ لیجئے یہ بہت اچھا ہے جگر کی افعال کو بہتر بناتا ہے خون کی کمی اور خون کے سرخ ذرات کو بڑھانے میں معاملہ ہے حاملہ اور دودھ ملانے والی خواتین کے لیے موسیر ٹانگ ہے بچوں کے نشن ماں میں معاملہ ہے بچوں کے لیے بھی اور مدرز کے لیے دونوں کے لیے بہت اچھا ہے اور اس میں اس کے اضائع بھی لکھوئے ترقیب بھی لکھی ہوئی ہے جتنی آپ نے دینی ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ لکھا ہوئے کہ پانی دودھ یا پھلوں کے رس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں پانی دودھ اور پھلوں کے رس کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور واقعی بہت اچھا اس کی ایک بوٹل میں پوری ختم کر چکی ہوں جو کہ میں نے پھینک دیا ورنہ میں آپ کو ضرور دکھاتی اور یہ دوسری ہے اور یہ پہلے اس کی جو پرائز میں لے کے آئی تھی وہ ون تھرٹی پہ لے کے آئی تھی اور اب یہ دیکھئے ون ففٹی ہوگی ہے ٹھیک ہے مہنگائی ہوگی ہے تو لیکن یہ ہے کہ یہ بہت اچھا اتنی ایکسپنسف بھی نہیں ہے بہت کیا آپ نہیں خرید سکتے سکتے تو جو مدرز ہیں سب سے پہلے تو وہ اپنی ور کریں اور جن جو مائیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کا دودھ نہیں آتا زیادہ دودھ نہیں ہے بچہ پروپر طریقے سے فیڈ نہیں کر سکتا ان کے لئے انشاءاللہ اور اس میں دودھ کا استعمال لازمی کرنا ہے اور دودھ میں شربت فلات کا استعمال شروع کر دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر بچہ فیڈر پیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے فیڈر کے ذریعے اس کو تھوڑا سا دودھ جتنا وہ پیتا ہے اس کے حساب سے آپ نے دودھ میں اس کو ملا کے حل کر کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے اس طریقے سے اس طریقے سے دودھ میں حل کر کے تو آپ اپنے بچے کو پلا دیں ابھی میں نے اپنی بیٹی کو پلایا ہے ابھی ابھی اور یہ تھوڑا سا اس نے بچا دیا ٹھیک ہے تو وہ تو ماشاءاللہ بڑی ہے دو سال کی ہے تو وہ زیادہ پیتی ہے جس سے حساب سے اگر شوٹا بچہ ہے پانچ ماہ کا بچہ ہے تو اگر یہ دیکھ لیجی کہ وہ کتنی مقدار میں دودھ پیتا ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ نے اس میں ہاف چمچ یا ایک چمچ جس طرح آپ نے ملا کے دینی یا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو آپ اس طرح اس کو ملا کے دے سکتے ہیں جو بڑے بچے ہیں اگر وہ فیڈر یہ بھر کے اب میری بیٹی اگر ماشاءاللہ اتنا دودھ پی لیتی ہے اگر تو میں اس میں اس کو ایک دیر چمچ ملا کے دے دیتی ہوں ٹھیک ہے اور گرم دودھ میں نہیں ملا کے دینا نورمل ٹمپریچر پر اب بچے کیسے کھائیں پییں گے کہ ان کی بھو کیسے بڑھائی جائے تو اس کے لیے جو چھوڑتے بچے ہیں پانچ ماہ سے ٹھیک ہے ان کے لیے یہ سیروب بہت زبردست ہے لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک دن آپ نے دینا شروع کیا تین دن بعد آپ کہیں گے کہ بھئی بچے اچھے خاصے ہیلتی ہوگی ایسا نہیں ہوگا ایک مہینہ بچے دن ایک مہینہ یا اس سے بھی زیادہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا انشاءاللہ ایک مہینے میں تو ضرور آپ کو رزلٹ ملے گا اس کا ٹھیک ہے تو آپ نے دینا شروع کر دینا اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا نام کیا ہے وائیڈلین ایم ٹھیک ہے اور یہ بڑی اچھی بہت ہی اچھا سیروب ہے اور یہ ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں مجھے تو کراچی میں سیاسی تھی کہ پینے میں اس کو مشکل ہوتی تھی لیکن اب شکر اللہ کا یادی ہوگی اور پی لیتی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے اس پہ لکھا ہوئے کہ وائیڈلین وائیٹمینز اور مادنیات کا شربت ہے بڑھتے ہو بچوں کی نشنواں کے لیے بہت اچھا ہے اور اس میں کتنی مخوراک دینی ہے یہ سب کچھ اس میں ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے شربت کو دودھ پھل اور دلیے میں ملا کے دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اجتماع سے پہلے اس کو ہلائے سب ڈیٹیل اس میں دی گئی ہے اور اس کی قیمت صرف ہنڈرڈ روپیز یہ ٹھیک ہے یہ بھی اتنا مہنگا نہیں ہے اور یہ بہت اچھا ہے یہ دیکھ لیجئے اس میں یہ تمام بائیٹمینز اس میں ہیں جو آپ کے بچے کی نشنواں کے لیے ضروری ہیں جو آپ ڈیلی روٹین نہیں ہوں لیکن یہ میرا عزمودہ نسخہ ہے یا میری اپنی میں نے اس کو یوز کیا ہے تو اس لیے اگر آپ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ ضرور اس کو ایک دفعہ ٹرائے کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ضرور سوٹ کرے گا اور دیکھے دیکھ لیجئے کم مقدار سے شروع کریں ڈروپر آپ یہ جو ارکی گلاب کی ہوتے ہیں ڈروپس اس میں اس کو دو دا کے اس میں تھوڑی سی بھر کے رکھ لیں اور ڈروپ اس کے ذریعے دیں اگر سپون سے بچہ نہیں لے سکتا ورنہ ہاف سپون سے سٹارٹ کریں اور ایک سپون پہ آجائیں ٹھیک ہے آہستہ آہستہ یہ تو ہوگی یہ دو چیزیں میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہیں کہ یہ آپ نے پانچ ماہ سے ایک سال تک یا جتنی عمر تک آپ دینا شاہتے ہیں دیزک نے میری بیٹی دو سال کی تو ابھی میں اس کے علاوہ جو دو سال سے اوپر بچے ہیں ان کو یہ دے سکتے ہیں بڑوں تک کے لیے ہے اس کے ساتھ سال کا بچہ ہے آپ کا چار سال کا ہے دو سال سے اوپر ہے تو موسی گھر سیرپ آتا ہے میں نے اس پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے لیکن میں پھر بتا دیتی ہوں یہ بچوں کے لیے بہت زبردست ہے خاص دور بھو بنانے کے لیے چھوٹے بچوں کو آپ یہ سیرپ دیں گی جو میں نے آپ بتا دیا ہے اور دو سال سے اوپر بچے ہیں ان کو ایک چمچ آپ یہ دے سکتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں پہلے آپ یہ سٹارٹ کریں اور اس کے بعد یہ دینا سٹارٹ کریں موسی گار سیرپ اس پر بھی اس کی ساری ڈیٹیل لکھیں یہ چھوٹی بوٹل ہاتی ہے بچوں کے لیے دن میں دو مٹ بہ دو سے چھ سال تک کے بچوں کے لیے اگر وہ مدر جن کو بوٹ نہیں لگتی اور کھلانا کھلانا چاہتی ہیں مائن بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ جو حاملہ خواتین ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں میں نے خود بھی یوز کیا لیکن آپ نے ڈاکٹر سے ایک دفا مشورہ کر لیں بچہ ہیں اور یہ بھوک کے لیے بہت ہی اچھا سیرف ہے تو آپ نے بڑے بچوں کو چھوٹے بچوں کے لیے یہ سیرف اور بڑے بچوں کے لیے یہ ٹھیک ہے جو تین سے اوپر بچے ہیں جتنے بھی بارہ سال تک پندرہ سال تک بچے ہیں ان کو بے فکر ہو کے دیں اس بڑے اچھا کھانا پینا شروع کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ پھر کی ماشاءاللہ میری بیٹی اس کو پی لیتی ہے یہ بچوں کو ساسد لینا چاہیے اگر آپ کے بچے بھی پیتے ہیں تو اچھا ہے مائن بھی پی سکتی ہیں ان کے لیے بچے بھوک بڑھانے کے لیے اور نظام حضم کو تکوی دیتا ہے بھوک لگاتا ہے ٹھیک کاسر ریا دل دماغ فرحد پکشتا ہے اور اس میں سوئے پدینہ اجوائن دیسی تخم سونف اور پیزر پیزر بیٹیو پوٹاشیم سار پیٹ یہ سب چیز ہیں ٹھیک ہے اس میں اور یہ سب اس میں لکھا ہے اور اس کی میں صرف سکسٹی روپیز ہے ٹھیک یہ ہے چور کا یہ بھی میں اس کو دے رہی ہوں مجھ امیر نہیں تھی کہ وہ پی لگی کیونکہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا کروا ہے لیکن اس نے پینا سٹارٹ کر دی یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنی بچی کو دے رہی ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی اب آپ لوگ کی مرضی اگر آپ دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم اپنے بچوں کو یہ ضرور دیں سب سے پہلے ان کو کھانے کی طرف لے کے آنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے سٹیپ یہ ہے چھوٹے بچوں کے لیے بڑے بچوں کے لیے بھی میں نے بتا دی اب ان کو کیا کھلانا ہے میں اگلی ویڈیو میں بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پہلے بھی میں شیئر کر چکی ہوں وہ ایک الگ سے میں ویڈیو بنا ہوں سب سے پہلے اگر اس سے ریلیٹیڈ کوئی 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 باکس ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ٹھیک ہے اللہ حافظ